بسم اللہ الرحمن ناظرین چیف الیکشن کمیشنر اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے اسلام علیکم سر کیسے آپ خرید سے سر کیسے دیکھتے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر وہ ذاتیات پر غالباً اترے ہوئے ہیں بلے کے نشان کو کینسلیشن کے لیے حتیٰ کہ مختلف کورٹس کے ڈسین آ چکے ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے سنگل بینچ بھی ڈبل بینچ کے بھی اور اب انہوں نے اپیل دائر کیا ہے سپریم کورٹ میں جس کی سماعت آج بھی ہوئی ہے غالباً کل تک کی پیشی ملی ہے تو کیا الیکشن کمیشنر کو اس لیول پر ذاتیات کسی ایک پارٹی یا کسی ایک فرد کے حساب سے جانا میں ایک بات ارس کرنا چاہوں گا کہ جب نظام کمزور ہوتا ہے تو افواہیں تگڑی ہو جاتی ہیں اس وقت بھی جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اوپر افواہوں کا راج ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہی صبح کیا ہوگا دوپیر کو کیا ہوگا شام کو کیا ہوگا باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن شیڈیول دیا تھا اس کے اوپر منوان عمل ہو رہا ہے لیکن آپ کے سوال میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی اور رویہ کے اعتبار حوالے سے سوالات اٹھ گئے ہیں اور جب ایسی باڈی جس نے الیکشن کرانا ہے جس کے ذمہ داری ہے اگر اس کی غیر جانب داری مشکوک ہو جائے تو پھر انتخابات قابل بھروسہ نہیں رہتے پھر اس پر یقین نہیں کیا جائے گا پھر اس کے نتائج کو قبول نہیں کیا جائے گا تسلیم نہیں کیا جائے گا اور آپ کو میں کیا یاد کراؤں ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ غیر جانب دار الیکشنز ہوئے تھے انیس سو ستر کے انتخاب آج نے کہا جاتا ہے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا حالانکہ وہ ایک ایسی باڈی نے الیکشن کرائے تھے جو غیر جانب دار تھی اور پوری الیکشن کمپینز کے دوران اور پورے انتخابی عمل کے دوران کوئی جانب داری کا کوئی دھاندلی کا اس طرح کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا قبول نہیں کیا گیا عمل نہیں کیا گیا اس کے اوپر تو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اس وقت صورتحال اس سے زیادہ گھمبیر ہے کہ جو انتخابات ہیں جنرل ایکشنز وہ منقض ہونے سے پہلے ہی مشکوک ہو گئے تو یہ میں اس کو اس سے بڑا علمیہ سمجھتا ہوں کہ ملعب اگر آپ کمپین کی ازادی ہو ادھار رائے کی جو ازادی آئین نے دی ہے اس پر بھی عمل درامت ہو رہا ہو اور سب کو جس کو لیول پلینگ فیلڈ وہ اگر مساوی مواقع ہوں سب فریقین کے لیے تو نتائج پہ پھر اعتماد جلدی آ جاتا ہے لیکن یہ جو صورتحال جا رہی ہے آپ نے جس حوالے سے بات کی یہ خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے بالے سے تو چیف الیکشن کمیشنر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ وہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں جو اپوزیشن اور حکمران جماعت کے باہمی اتفاق سے یہ نومینیٹ ہوئے تھے جی مشاورت سے اتفاق رائے تھا مشاورت تھی جی بالکل تو یوں کہنا چاہیے کہ متفاق الہ چیف الیکشن کمیشنر تھے جن کے اوپر سب کو اعتماد اور بھروسہ تھا اگر ان کے کسی وجہ سے تو ان کو خود بھی اس پر گوھر کر لینا چاہیے کہ جس طرح ان کے بحثی ہے چیف الیکشن کمیشنر ان کے سفر کا آغاز جس باوکار طریقے سے ہوا تھا اس کا اختتام بھی باوکار طریقے سے ہونا چاہیے اس کے لیے ان کی حوالے سے ان کی طرف سے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ اس پر گوھر کریں اور ان کو یقینی بنائیں جی بہت شکریہ اس وقت دو ججز ایک ہی ڈیٹ میں مستعفی ہوں گے کیا یہ جوڈیشلی میں بہران پیدا کرنے کی طرف کوئی خدشہ تو نہیں ہے ایسا آئے دن بڑی شخصیات اور بڑے حدوں کے مستعفی ہونا اور اس قسم کا تو کیا یہ خدشہ ہے کہ جوڈیشلی کا بہران پیدا کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہو سکتی ایک عام سی بات ہے کہ جب بہران کوئی پیدا ہوتا ہے تو بہت بچے جنتا ہے اس کے اتنے بچے ہوتے ہیں کہ پھر ہر ہر شعبے میں لگتا ہے کہ بہران ہی پیدا ہوئے جا رہے ہیں بہران پیدا ہوئے جا رہے ہیں یہ بھی جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو پروسس چلنا چاہیے تھا ایک اعتماد و یقین کے ساتھ جب اس پہ حرف آ گیا تو پھر جگہ جگہ بہران آپ کو نظر آئیں گے اب بھی آ رہے ہیں تو عدلیہ ہمارے ہاں ایک ایسا قابل بھروسہ ادارہ ہے جس پر سب یقین بھی کرتے ہیں اور اعتماد کرنے کے اعلانات بھی کرتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ آئے وہ بھی کھلے عام اس پر تنقید نہیں کرتا یا ان پر الزامات نہیں لگاتا لیکن یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے تو یہ اگر عدلیہ میں بہران آیا ہے تو یہ بہرانی کیفیت کا یہ نتیجہ ہے جو تمام شعبوں میں آپ کو دیرے دیرے نظر آتی جائے گی جی بالکل ایسی ہے ایک طرف چیف جسٹیف آف پاکستان کے رویہ کے خلاف پاکستان بار کانسل کی جانب سے ہرطال مظاہروں کے اور وہ خبریں گردش کر رہی ہیں دوسری جانب آج پھر سماعت کے دوران بھی وہاں پر وکلا اور چیف جسٹیف کے درمان بڑی گرمہ گرمی باتوں کا اور الفاظ کا جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے تو اس کو کس طرف دیکھتے ہیں کہ کیا اس آلہ ترین منصب پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخصیت کو حوالے سے عوام وکلا اور پاکستان جو ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں اس ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس کے مترادف ہوتی ہے تو یہ رویہ یہ چیزیں تو وہ منصب کیا ایسی اجازت دیتی ہے کہ آپ چاہے وہ وکلا ہوں یا عام آسائل اس کے ساتھ کوئی سخت الفاظ کا چناؤ اور استعمال کیا جائے ہمارے نظام عدل کے یہ دو فریق اتنے اہم اور ناگزیر ہیں کہ ان کے بغیر انصاف کا ہی تصور کرنا مشکل ہے جس میں عدلیہ خود اور ہمارے وکلا آزرات وکلا نے اپنے اپنے دلائل کو ثابت کرنا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ اور پھر اس سے جو نتیجہ خز ہوتا ہے وہ فیصلے کی صورت میں عدالت کی طرف سے سامنے آتا ہے اس میں کہیں بھی اگر کوئی سکم آ جائے یا نیتوں میں فطور آ جائے یا کارکردگی میں ابحام یا سکم آ جائے تو پھر معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے بار اور بینچ یہ دونوں ہی نظام عدل کے دو پہیے ہیں یہ دونوں ہی اگر ساتھ ایک دوسرے کتاب ان کے ساتھ چلے تو نتائج اچھے آتے ہیں بدقسمتی سے جو عدم اعتماد کی فضاء پیدا ہوئی ہے جس کو میں نے پہلے بہرانی قیفیت کہا ہے تو یہ شعبے بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں اور یہ بدقسمتی ہے یہ قومی تاریخ کے ایک علمناک باپ کو تخلیق کرنے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اب بھی ان کو چاہیے کہ ہوش نہ کھن لے ہر چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر کے ادارے اور اصول کی فتح کو یقینی بنایا جائے تو مسائل پیدا نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ایجیٹیشن ہی نہیں ہوتا فامو تفہیم کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانا یا غیر شفاف کروانے کے اعتراضات کی مد میں چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے تیرہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے تو اسے کس طرف دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے این دنوں کے دوران جب آپ کو جو نشان علاٹ ہونے جا رہے ہیں کاغذات نامزدگی واپس لینے کی کل غالباً آخری تاریخ ہوگی تو ایسے وقتوں میں اس قسم کے ڈسین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ صاحب میرا خیال ہے پھر سارے انتخابی ڈرامے اور انتخابی عمل کے اوپر پڑھ دیں انہلاللہ و انہلاللہ راجیوں کہ جب تیرہ جماعتوں کو آپ ڈی لسٹ کر دیں گے اگر یہ خبر اسی طرح ہی ہے جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں یہ گردش کر رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ پھر انتخابی ملہب انتخاب ہو ہی نہیں سکتے میرا خیال کے مطابق پھر تو جو پہلے شکوک و شبہات بیان کیے جا رہے تھے یہ اس کو سپورٹ دینے کی ایک چیز ہے اگر سیاسی جماعتوں کے بغیر کسی الیکشن کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو میں نے پہلے بھی ایک دن مثال دی تھی کہ گلیاں ہو جانا سنجیاں دے یہ تو وہ والی بات ہے یہ چیزیں اسی طرف نشان دے کر رہی ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں اگر کل تک یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے یہ چیزیں ڈی لسٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں انتخابات تو پھر وہی ایک گنی چنی چند باتوں کو غیر جماعتی انتخابات کرائیں گے پھر انیس سو پچاسی والے جماعتیں ڈی لسٹ ہوگی تو پھر غیر جماعتی لگ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمن ہے بیریسٹر صاحب وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر جماعتی انتخابات کی ایک صورت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب وہ تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جماعت کو بلہ یا انتخابی نشان نہیں ملے گا جو بھی اس کا انتخابی نشان ہو تو پھر وہ پارٹی تو پارٹی تو حصہ نہیں لے سکتی پھر تو اس کے امیدوار ازاد امیدوار ہوں گے اور ایک ازادانہ انتخابات ہوں گے غیر جماعتی انتخابات ہوں گے اس کی طرف جا رہے ہیں اور اگر یہ کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے مورے تذدیق ثبت ہو گئی کہ پھر غیر جماعتی انتخابات ہوں گے اور بس پھر وہ الیکشن کے نام پر ایک تماشا کیا جائے گا جی بالکل غیر جماعتی انتخابات کی طرف یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے افوائیں گردش کر رہی ہیں سر آئی پی پی کو سیٹ ارجسمنٹ کا لولی پاپ دے کر پورے پاکستان میں صرف سات سیٹوں کی ارجسمنٹ کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اگر آئی پی پی کو اور آئی پی پی کے جو ممبران یا عہدہ داران ہیں اس کو اسی طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اور ہلکا سا یہ دو چار سات سیٹیں دے کر لولی پاپ دینا تھا تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی سیاسی کارکنوں کو سیاسی پارٹیوں کو کچھ پالیسی ہوگی میاں صاحب کی یا اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی کا آگے پھر مستقبل کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں بعض پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں لیڈر زیادہ ہوتے ہیں بعض پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کارکن زیادہ ہوتے ہیں آئی پی پی میں کوہنا مشک سیاستدان اور لیڈرز کافی تعداد میں موجود ہیں جن کو آپ سمیدار بھی کہہ سکتے ہیں تجربہ کار بھی کہہ سکتے ہیں جہاں دیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہی ہاتھ ہو رہا ہے تو پھر ان کی دانشمندی پر سوال یا نشان آ جائے گا اور دیکھا جائے تو وہ اپنا اچھا بھلا خود سوچتے ہیں سوچ رہے ہوں گے پھر ایک اور جملہ مطرزہ اس کو کہہ لیجئے کہ اس سے پھر آئی پی پی کو پتا چل گیا ہوگا کہ ان کی اوقات کیا ہے اور وہ کتنی بڑی پارٹی ہیں اور ان کو کتنی ویٹش دے رہی ہیں دوسری پارٹی ہیں کہ ساتھ سیٹوں پر ہی انہوں نے کہا کہ بس کافی آپ کے لئے اتنے جو گئی ہیں جی ناظرین نون لیگ کی قیادت نے آئی پی پی کو ان کی اوقات یاد دلا دی آئی پی پی کا مستقبل آئی پی پی کے لیڈران کو نون لیگ کی جولی میں نہیں ڈالنا چاہیئے تھا یہ آئی پی پی کی بنیادوں میں ہی ان کی شکست اور بدنامی کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نیکس پروگرام تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بات رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لئے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں